منیپور کی رازانی امفال کو پارمپرک سانسکرتک اور کھیل کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس کی سب سے باری پہچان آل انڈیا ویمن مارکٹ ہے جو پورے ایشیا میں محلاؤں کا سب سے بڑا مارکٹ ہے اس مارکٹ کو ایما کھیتل، مدرس مارکٹ اور نوپی کھیتل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہیں اس بجار کو دیکھنے کے لیے ہجار لوگ یہاں پر آتی ہیں تو آئیے دوستو اس مارکٹ کو اور تھوڑا قریب سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اتنا خاص کیوں ہیں دوستو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نئے نئے فیکٹس اور نئے نئے کیجئے دیکھنے کو ملنگی تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو منیپوراجی کی رازانی امفال سے 39 کلومیٹر کی دوری پر ایک ایسا باجار لگتا ہے جو کئی اتھیاسی کھٹناوں کا گھوار آ رہا ہے اس باجار کو ایما کیتل کہتے ہیں وہیں کئی لوگ اس باجار کو ماہو کا باجار اور نوپی کیتل بھی کہتے ہیں اس باجار کی خاصیت یہ کی یہاں لگنے والی سبھی دکانوں کو کیبل ملائیں چلاتی ہیں اس باجار میں پانچ ہزار سے زیادہ دکانیں ہیں ان دکانوں کا سنچالن صرف ملائیں کرتی ہیں اس باجار کو منیپور کی سانسکرٹک اور ساماجک چیتنا کا کیندر مانا جاتا ہے مطائی سمودائی کے ملائوں دوارہ اس طرح کے ویپار کو سنبھالنے کی شروعات اس دور میں ہوئی جب پروشوں کو راجاؤں کے سیوک کے طور پر کام پر رکھا جانے لگا تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس باجار کی شروعات پانچ سو سال پہلے ہوئی تھی اس سمیہ جب انفال میں مدرہ کا چلہ نہیں ہوتا تھا تب یہاں کی ملائیں سمان کو ایک دوسرے کے ساتھ آدان پردان کرتی تھی وہیں اب یہ ایمائی کیتھل مارکٹ کئی سالوں سے لگاتر بڑھ رہا ہے اور یہاں اب کئی سارے لوگ آتی ہیں جیسے کی ویدیشی لوگ یہ ویدیشی لوگ اس باجار سے منیپوری ہینڈی کرافٹ اسٹیلس بیکس اور کپرو سے لے کر مسالوں تک بہت کچھ خیٹ کر جاتی ہیں یہاں کی سب سے تیکھی مرچ موروک ہے جو پوری دنیا میں مہشور ہے یہ مرچ دنیا کی سب سے تیکھی مرچوں میں سے ایک ہے اس ایمائی کیتھل مارکٹ میں دکان لگانے کے لیے صرف شادی شدہ ملائوں کو ہی اجازت ہے یہاں پر دکانیں ایک پیڈی سے دوسری پیڈیو کو دیے جاتی ہیں جو ایک سمان کی بات مانی جاتی ہے اس مارکٹ میں ملائوں نے اپنی یونین بنا رکھی ہے جو مارکٹ کو چلاتی ہیں یہاں ملائیں دکانداروں کے لیے کریڈٹ سسٹم بھی ہے یہاں پر ملائیں سامان پہلے لے کر بعد میں اس کی رقم یونین کو چکا سکتی ہیں ہر دن یہاں پر بہت خوبصورت ٹریڈیشنل ڈریس میں ملائیں یہاں پر آ کر اپنا کام کرتی ہیں انہوں نے سیرونگ اور شول پینا ہوتا ہے منیپور کا یہ انوکھا بجار وہاں کے کلچر کو دکھاتا ہے اور ساتھی ساتھ اتیاز کی روچے جھلک بھی دیتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی یا آپ کے امنٹ بوکس میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو اب میں ملتا ہوں آپ کو اگلے نیکسٹ ویڈیو میں